اس میں کوئی شک نہیں کہ زبانہ قدیم سے اچھی کتابیں جہاں انسان کی بہترین دوست اور دل پہلانے میں کارحمد ثابت ہوئی ہیں وہیں کچھ ایسی فضول اور بیکار کتابیں بھی انسان کی زندگی میں لکھی گئی ہیں جنہوں نے فرط اور معاشرے کے سبون کو تباہ و برباد کرنے میں بیانک کردار ادا کیا ہے اور ایسا اللہ ان معاشرے میں مطارف کروایا ہے جس نے اجتماعی اور انفرادی انسانوں کو بے سبونی میں ڈال دیا اور یوں لگتا ہے کہ یہ کتابیں انسانی مقاست کے تحت انسانیت کو زوال اور پستی کی طرف لے جانے کے مشرق پر لکھوائی گئی ہوں لہٰذا دوستو اس ویڈیو میں ایسی کچھ کتب کا ذکر کیا جائے گا جس کے بارے میں ماہرین کا دعویٰ ہے کہ انہیں پڑھنے کے بعد شاید آپ موت سے ہم کنار ہو جائیں یا اپنے زندگیوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کریں تو دوستو ایسی کتابوں پر نمبر ایک پر ہے کوڈیکس گیگاز دوستو یہ ایک لاتینی کتاب ہے جو تیرمی صدی اسویں کے دوران مجودہ چکری پبلک کے علاقے میں لکھے گئی اس کی لمبائی تین فٹ اور وزن چہتر کلو گرام ہے جس کو بنانے کے لیے ایک سو ساٹھ گدوں کی کھالوں کا استعمال کیا گیا ہے یہ کتاب چھے سو بیس صفات پر مشتمل ہے اور اس کا ہر چپٹر بائبل یعنی انجیل کی شیطانی کو بھی ہے اس کتاب میں جادوگری اور جنات کو کابو کرنے کے طریقے درج ہیں اس دیئے اس کتاب کو دا ڈیبل بائبل یعنی شیطانوں کا بائبل بھی کہا جاتا ہے اس نام کی ایک اور وجہ اس کتاب میں بنی شیطان کی ایک عجیب و غریب سی تصویر ہے کہا جاتا ہے کہ ایک کالے علم کے پادری ہرمن کو کسی جرم کی سزائے موت سنائی گئی تھی پادری نے اپنے حاکم سے درخواست کی کہ اگر اس کی سزا معاف کر دی جائے تو وہ ایک ایسی کتاب تخلیق کرے گا جو علم و فن کا شہکار ہوگی اس کے حاکم نے ایسی کتاب لکھنے کے لیے پادری کو ایک رات کی محلت دے دی پادری نے بہت کوشش کی مگر ایک رات میں کتاب لکھنا ناممکن تھا چنانچہ اس نے شیطان کی پوجہ شروع کر دی اور اپنی روح کو شیطان کے لیے وقف کر دیا اب بدلے میں شیطان نے سپہ صادق سے پہلے اسے بہت بڑی کتاب لکھوا دی اس پر شیطان کی تصویر کی شکل میں اس کی محبیہ بیزہ تھی آج بھی یہ کتاب اپنی اثر حالت میں چیک ریپبلک نیشنل لائبریری میں موجود ہے دوسرے نمبر پر ہے نکرین گریمیر دوستو یہودی روایت کے مطابق ہی کتاب حضر سلیمان علیہ السلام کی تحریف پر مشتمل ہے جسے ہیٹر نوٹ کے ماہر افراد استعمال کرتے ہیں اور اس کتاب کا اصل نوز کا وٹکون سٹی کے عراقین میں موجود ہے اس کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کتاب کو تباہ نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ اسے آگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی جبکہ اس کتاب میں جنات اور آسے پر قابو پانے کا طریقہ موجود ہے لیکن اس کتاب میں ایسا کام کرنے کے لیے دنیا اور آخرتی برباتی شرط ہے تیسرے نمبر پر ہے دی میونک محمول دوستو یہ پندروی صدی اسفی میں لکھی گئی لاتینی کتاب ہے جس کا مضمون شیطانی علمیات اور آسے پر قابو کرنا ہے اس کتاب کی سب سے عجیب چیز جو اسے دوسری پرعصرار کتابوں سے الگ کرتی ہے جو یہ ہے کہ یہ صرف کالے حروم پر مشتمل ہے جبکہ دوسری کتابوں میں کالے علم کے ساتھ ساتھ نوری حصہ بھی ضرور موجود ہے یہ کتاب مزید تین حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ یلین میجک یعنی جادو کے زیر اثر شخص کو وہ چیزیں دکھانا جو در حقیقت موجود ہی نہ ہوں دوسرا حصہ سائکولوجیکل میجک مطلب ایسا جادو جس میں کسی کے جذباتوں ایسا ساتھوں پر قابو پا لیا جائے اور تیسرا حصہ ایسا ہے جس کے ذریعے کسی کا ماضی یا مستقل معلوم کر لیا جائے جبکہ اس کے علاوہ اس کتاب میں میرر آف لیلتھ نامی ایسا آئینہ بنانے کی ترقیب ترج ہے جو بہت سے خفیہ اور جادوی خاصیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نمبر چار پر موجود ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ سولمی ستی اسرین کے دوران کوین ایلیزبیت کا ایک مشیر جون ڈی جو ایک میتھمیٹیشن اور ماہر ملکیات ہونے کے ساتھ ساتھ پوری سرار علوم پر مہارت رکھتا تھا اس کے ہاتھوں ایک جادوی نسخہ لگا جو لاتینی زبان میں لکھا ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ جون ڈی نے اپنی زندگی کا بکیا حصہ دوسری مخلوقات سے رابطے اور اس کتاب کو سمجھنے میں سرک کر دیا جون ڈی کی موت کے بعد ہی کتاب غائب ہو گئی یہاں تک کہ سینکڑوں سال غائب رہنے کے بعد 1994 میں منظر عام پر آئی یہ کتاب بہت سی جادوی پہلیوں منتروں فرشتوں کے ناموں اور ان کے نصب ناموں پر مشتمل ہے اس کتاب کا مصنف کون ہے یہ حقیقت کو ہی نہیں جانتا جدید ماہرین کئی سالوں سے اس کتاب کی تخلیق میں مصروف ہیں لیکن ابھی تک کوئی خاص نتائج حاصل نہیں ہوئے نمبر پانچ پر مجود ہے دی وائنچ مینیو سکرپٹ دوستو دنیا میں سب پوری سرار کتابوں میں سے ایک صدیوں قدیم پرانی کتاب وائنچ مینیو سکرپٹ ہے یہ نامعلوم اور کوڈڈ زبان میں لکھی گئی ہے تحال کوئی بھی تحریز جناس اس کی وضاحت نہیں کر پایا کیونکہ اس کتاب میں برحنا لوگوں کی تصویریں نہ سمجھانے والے نشانات پوروکار تحریریں عجیب و غریب ہوتے کوئی مطلب نہیں دیتے بہت سے لوگ ان تحریروں کو جادوی طاقت بھی قرار دیتے ہیں جبکہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کتاب یورپ کے کسی ملک میں پندرمی یا سالوی اسوی صدی کے دوران لکھی گئی تھی لیکن بہت ہی حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں بہت سی کائناتی نقشوں کی تصابق موجود ہیں جو آج سائنس دانوں کو ٹیلیسکوپ حبل سے معلوم ہو رہی ہیں سالوں کی تحقیق کے باوجود ماہرین اس زبان کو پڑھنے میں ناکام رہے ہیں جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس زبان کا کبھی کسی طور اور علاقے میں وجود ہی نہیں رہا یہ کتاب آج بھی یونیورسٹی یل کی لائبرینی کی تجوری میں پڑی ہے اور کبھی کبھاری اسے نکالا جاتا ہے نمبر چھے پر ہے دیلنڈا مینویلز دوستو یہ کتاب جرمن نازیوں کی محبوب کتاب ہے دوستو لیڈر ہینڈلری ہیڈر کے مطابق آرائی ہی وہ لوگ ہیں جو گنشدہ بریعظم ایٹلانٹیج سے بچنے میں کامیاب ہوئے تھے اور بات ازاد دنیا کی ہر ترتیب آرائیوں کے اباؤجداد نے ہی پروان چرائی نازیوں کے مطابق اس کتاب کو آرینز اور نوڈک پائپل کا درجہ حاصل ہے یہ کتاب ماورائے علوم پر مشتمل ہے جسے نیو نیازی اور دوسرے ماہرین درست قرار دیتے ہیں نمبر ساتھ پر ہے دیس ٹیٹنک پائپل دوستو اس کتاب کو شیطان کی بنیادی کتاب تصور کیا جاتا ہے جو شیطانی مضامین اور اسومات پر مشتمل ہے اس کتاب کو بلیک پوک کہلائے جانے والے شیطان کے ایک پجاری انٹون لیوی نے ترتیب دیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے پہلے سرکس میں شیروں کو ٹریننگ دیا کرتا تھا بعد میں ایک کرائم فوٹوگرافر اور نفسیاتی ماہر بنا یہ کتاب جسے سٹیٹنک پائپل کہا جاتا ہے چار حصوں پر مشتمل ہے اس میں زنا، ہمدردی اور دباہی سے منسلک جادوی رسومات درج ہیں دوستو یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں پڑھ کر عمل کرنا تو دور کی بات ہے فکت ان کو ڈھونڈنے اور تراش کرنے کی جد و جد ہی بہت بڑی نقصان کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ یہ وہ تمام کتابیں ہیں جن کے ذریعے شیطان اپنی پوجہ پارٹ کرواتا ہے اور بلا شعبہ اسے لوگوں کو بہکانے کے لیے ہی اس قدر پوری سرار رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس کے تجسس میں بھٹکے رہیں اور اس کے ایڈوانٹیجز کے چکروں میں شیطان کے پیروفار بن جائیں اسی لیے ایسی کتابوں کے بارے میں عام انسان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ کسی ایسے لفظوں کے مجموعوں سے پالا پڑھ بھی جائے تو اسے کی دھوکہ سمجھنے میں دیڑنا لگے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ہم کل دوبارہ حاصل ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ